اسلام علیکم میں سیدہ بیعہ پرز گلدیزی پارگاہ حضور علی نبی اولاد علی نائب النبی سلطان و محلطہ رسول غریب نواز کی پارگاہ سے آج ما شاء اللہ ماہ رمضان کی دو تاریخ ہے آپ لوگ حضور سرکار غریب نواز کی پارگاہ میں روشنی کی دعا میں بھی حاضری کریں پھر اس کے بعد حضور سرکار غریب نواز کی پارگاہ میں افتاری کا اتمام ہوگا اس میں بھی آپ لوگ حاضری کریں غریب نواز آپ کی حاضری کو عظم عروس و قبول و مقبول فرمائیں سب کو شادہ بات رکھیں اللہی امین سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مالک حضور نواز نگاہ کرم نگاہ خاص فرمائیے سب کی حاضریوں کو قبول و مقبول فرمائیے مولا ابھی روشنی کی دعا ہوئے گی یہ حضور سرکار غریب نواز کی پارگاہ کے اندر روشنی کی دعا ہوتی ہے غریب نواز آپ سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائیں اپنی پارگاہ میں خان اللہ علاج کی نہیں ہے جدلوں جگر کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ رحمان رحمان جی خا جگر بوئین و بین روح زمین قطاب سبحر کون و مقام بادشاہین سبحان اللہ شریر ملک یقین جمال و کمال اوچ سکن مقیم و بیان بود پاکس نے ہسی مقیم و بیان بود پاکس ایدر سفات او بختم مقیم و بیان بود پاکس مقیم و بیان بود پاکس مہر و ماغہ سودہ جبید روح بردر تحت حمیث آیا صد ہزارہ ملک کے خسر میں تھی روح عیم و بیان بود پاکس جرمانِ طرط ہمارے زباب در صفہ روز عط تو خلدِ بری بے شک رئے خاکِ اوو امیر و شریست قطرِ آبِ حُو چُمائِ مَعِی الٰہی تاب وقت پرشید و محی چراغِ چشتیاں آمین آمین اللہ سبحانہ چراغ و مزد و محراب و ممبر محمد علی و فاطمہ شبیر و شبر چراغ چشتیاں میں روشنہ ہی سب علی کیے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر بھی روشنی ہو گئی ہے حضور صلکار غریب نواز روشنی کے موقع میں آپ سب کی حاضری کو عرض معروض کو قبول و مقبول فرمائیں سب کو اپنے دامن کے ساہے میں رکھیں نگاہ کرم نگاہ خاص فرمائیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارگاہ کے اندر لوگ افتیاری کر رہا ہے افتیاری کا اطمام ہو گیا ہے غریب نواز نگاہ کرم نگاہ خاص فرمائیں حال اللہ حال اللہ مالی قریب نواز حال اللہ شاہِ مردہ شیرِ مردہ قوتِ پروردگار لا فتحِ لا ولی لا صحفِ لا ذلکرگار بلحان اللہ سب گولا سب گلامانِ گلامانِ گلاموں کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائیں یہ مشکل کو شاہی فرمائیں غریب نواز جتے لوگوں نے دعاوں کی درپاس کی ہے سب کی دعاوں کو انتجاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں آج ماہِ رمضان کی دو تاریخ ہے مولا سب کے گھروں میں رحمتِ برکتِ نیامتِ نازلتہ فرمائیں جتے حاضرین ظاہرین یہاں پر آپ کی بارگاہ میں روضہ افتیار کر رہا ہے مولا ان سب کی عرض معروض کو قبول فرمائیں سب کی دیوی دمنناوں کو مرادوں کو پورا فرمائیں مولا بہاق کے پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے تفین سب کے دینی و دنیاوی مقاسد من کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں جتے لوگوں نے دعاوں کی درپاس کی ان سب کی حاضرین کو دعاوں کو قبول فرمائیں مولا الہی آمین اللہ ہی آمین اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ کتہ نورانی منظر ہے یہ سب عاشقان حضور سرکار غریب نماز غریب نماز کا دیدار کرتے ہوئے ماشاءاللہ روزہ کھولیں گے غریب نماز ان کی حاضرین کو قبول و مقبول فرمائیں کیونکہ حضور سرکار غریب نماز کا گمبت سامنے ہے یہ شاجانی مسجد ہے یہاں پر یہ افتحری کا اتمام ہے تو جتے لوگ ہیں وہ حضور سرکار غریب نماز کی جانب اپنا چہرہ کیا ہوا ہیں ماشاءاللہ کتہ نورانی منظر ہے غریب نماز آپ کو بھی یہ سہادت یہ شرف نصیب بتا فرمائے کہ آپ لوگ بھی حضور سرکار غریب نماز کی بارگاہ میں آ کر روزہ افتیار کریں ماہ رمضان کے موقع پر انشاءاللہ غریب نماز آپ سب کو اپنے دامن کے ساہے میں رکھیں اور ساتھ کھیریت کے اپنے دردولت پر اپنی بارگاہ میں زیرت کا شرف نصیب بتا فرمائیں کرم شامل حال فرمائے مالک ماشاءاللہ حضور سرکار غریب نماز کی بارگاہ کے اندر یہ چشدیہ تسترفان سچ چکا ہے اور آج ماہ رمضان کی دو تاریخ ہیں کل سوچا تھا کل بھی لائیب آنے کے لیے لیکن لائیب نہیں آسکے لیکن پھر مصروفیہ زیادہ تھی پہلا دن تھا تو اس طریقے سے سب ارینجمنٹ وغیرہ کے اس لیے آج لائیب آیا حضور سرکار غریب نماز کی بارگاہ میں غریب نماز آپ سب کو اپنے دامن کے ساہے میں رکھیں سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے ماہ رمضان کے اس چشدیہ دسترفان میں آپ لوگ بھی اپنی طرف سے شرکت کر سکتے ہیں غریب نماز کی بارگاہ میں جتے لوگ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں دسترفان میں جو روزہ افتیار کا اتمام ہوتا ہے یا سہری کا اتمام تو آپ لوگ بھی مقبو بھی اپنے فساب سے شرکت کر سکتے ہیں حضور صدقات غریب نماز کی بارگاہ میں چشدیہ دسترفان میں یہ جو سجتا ہے حضور صدقات غریب نماز کی بارگاہ میں غریب نماز آپ کے اس حاضری کو اس شرکت کو قبول و مقبول فرمائے بے شک کے خدمتیں غریب نماز کی بارگاہ میں غریب نماز آپ کو اس خدمت کا بیتن سے بیتن عجل وقت صلح اطا فرمائے اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی بس ماہ رمضان میں جو بھی آپ روزہ افتیار یا سہری کے لیے جو بھی نظر و نیاز بھیجیں جو بھی آپ اپنی شرکت بھیجیں حصہ لینے کے لیے یاد رکھیں اس میں آپ صرف نظر و نیاز بھیجیں نظرِ غریب نواز نظرِ پنجتن پاک نظرِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیجیں نظر و نیاز بھیجیں کیونکہ جو بارگاہ حضور صلقار غریب نواز ہے یہ سید و سعداد بارگاہ ہے حضور آلِ نبی اور اولادِ علیہ کی بارگاہ ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بارگاہ ہے نائب کی بارگاہ ہے اور سید الالیہ امام علی بن ابی تاریب علیہ السلام کے شہزازِ پوتے کی بارگاہ یہ آلِ نبی اور اولادِ علیہ کا سید و سعداد دربار ہے اور جتے حضور صلقار غریب نواز کے خدا میں وہ سید ہیں سعداد ہیں تو جو اس دستر فان کے اپر ششتیہ دستر فان میں ظاہرین کے ساتھ ساتھ سید سعداد جتے ہیں موجود ہے خدام وہ بھی روزہ افتیار کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ جو بھی بھیجیں روزہ افتیار کے لیے شرکت یا سہری کے لیے وہ نظر و نیاز بھیجیں زکاة یا فطرہ نہیں بھیجیں اس چیز کا بہت خیال رکھیں گلتی سے بھی اس میں آپ کبھی زکاة یا خیرات یا فطرہ کوئی بھی ایسی چیز نہ بھیجیں صرف نظرِ غریب نواز نظرِ پنجتن پاک بھیجیں اس سے حصہ لیں غریب نواز کی بارگاہ میں انشاءاللہ غریب نواز آپ کے نظر و نیاز کے توفہ کو اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائیں اور آپ سب کو پہ دامن کے ساہے میں رکھیں نگاہِ کرم نگاہِ خاص فرمائیں سب کی حاضری کو غریب نواز قبول و مقبول فرمائیں اور سب کے لئے حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جتے بھی لوگوں نے دعاوں کی دنواز کیے غریب نواز ان سب کی عرض معروض کو قبول و مقبول فرمائیں سب کو شادہ باد رکھیں اپنے دامن کے ساہے میں رکھیں اللہ حافظ پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں روزہ اکتیار کرنے کے بعد مغریب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اگر ہوا تھوڑی جزا شکاب ہوا تو لائف آ جائیں گے ورنہ ایسے ہی ویڈیو بنا کر آپ کو حاضر ہی کر دیں گے ٹھیک ہے مولا سلام بات رکھیں اللہ حافظ